سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کی چکن پالک تو اس کے لئے سمپلی پانی بوائل ہے تو کٹی ہوئی دولی ہوئی پالک اٹ کر دی ہلکا سا اسے بوائل کریں گے اس کا کلر نہیں چینج کرنا صرف اسے ہلکا سا نرم ہی کرنا ہے اب اس کا پانی نکان لوں گے اور اسے بلنڈر کے جگ میں اچھے سے بلنڈ کر لوں گے پالو کو بوائل کر لیا اچھے سے ٹھنڈا کر لیا تو سمپلی اب اسے بلنڈر کے جگ میں ڈالیں گے چان سے پانچ ادت سبز مرچ اٹ کریں گے مرچ اٹ کریں گے آپ چاہیں تو اس میں دول بھی شامل کر سکتے ہیں اچھے سے سے بلنڈ کریں گے ماشاءاللہ سے اچھے سے میں نے اس کو بلنڈ کر لیا تو یہ دیکھیں کتنا کریمی سا جو اس کا مکسچر ہے وہ تیار ہو گیا دمیس میں پانی ایڈ نہیں کیا پوائل اچھے سے گرم ہے تو سمپلی اس میں اب ہم پیاز اٹ کریں گے کیا آپ کو نائٹرون دارے کو دنڈ میں تو سمپنز سکھ Census اتڈ بنڈ کے سکتے ہیں پیاز آٹ کریں گے دو سے تین منٹی سچے سے ککل لیں گے تین ادر سبز الائچی آٹ کریں گے بنسان ادر کچھے سے کک ہو گیا ساتھ ہی ون ٹی سپون سابی زیرا اٹ کر دیا ایک ادد کٹا ہٹ ماٹر اٹ کریں گے دو منٹ کے لیے سچے سے کک کر لیں گے اب ہم چکن اٹ کریں گے میں یہاں پہ بولنس 200 گرام سکن اٹ کریں گے آپ چاہیں تو بھی بولنس بھی یوز کر سکتے ہیں اچھے سے اسے کھائے کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اسے اچھے سے کھائے کر لیں گے میڈنگ فلیم تو میں نے اچھے سے کھائے کر دیا تو ہافی سپون سکھے دنیا پساں وائٹ کریں گے ہافی سپون کرمک پاورڈر ہافی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہافی سپون نمک اٹ کریں گے اچھے سے مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ سے اسی طرح پائکر لیں گے فلیم کو میں نے میڈیم ہی رکھا ہے اب ہم پالک اٹ کریں گے بلند کی ہوئی اچھے سے سے مکس کریں گے ہافی سپون کریں گے ساتھ ہی ہم ون کپ اس میں پھٹا ہوا یوگرٹ مکس کریں گے مکس کریں گے پانی اس میں بلکل ہی نہیں ایڈ کریں گے اسی طرح اسے اچھے سے کوک کر لیں گے تقریباً اسے پانچ سے آنٹ منٹ کے لیے اچھے سے کوک کر لیں گے اسی طرح کھلے موز سے پکارتے ہوئے تقریباً مجھے پانچ منٹ ہو گئے اچھے سے تھیار کریں گے اچھے سے تھیار کریں گے مزید اسی طرح اسے اچھے سے تھیار کریں گے بلند اللہ ماشاءاللہ پالک چکن اچھے سے کوک ہو پہ تھیار ہو گیا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اچھے سے اپرا آگیا تو اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون بھٹ کے ٹوی میک کروں گے گھر کی فریش کریم تھوڑی سوڑا اٹ کریں گے اب اسے پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ دم پہ رکھیں گے ماشاءاللہ سے آفٹر فائف منٹ پالک اچھے سے تھیار ہوگی تو اب ہم اس میں ہاپ ٹی سپون پیسا ہوا گرہ مسالہ آٹ کریں گے مکس کریں گے تو چکن پالک تیار ہے تو تیار ہے بہت ہی مزے کی چکن پالک تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈبیک سے اگاہ کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا کیا رکھیں گا اللہ حافظ یمی ٹیسٹی چکن پالک پالک